ماتمہ گادھی کے ایک سو پچاسویں جہنٹھی کے موقع پر دلی کے انڈیا ہابیٹیٹ سینٹر میں چرکھا ڈائلوگ کا ایجن کیا گیا چرکھا ڈائلوگ میں دیش ودیش کی ودیانوں کا جمعورہ لگا صبح دس بجے سے لے کر کے شام پانچ بجے تک چلے اس سے سمواد میں ویبھن شیطروں کے ودیانوں نے دیش کے وقاس کے لیے ضروری پہلوں پر اپنی وچائر رکھے ستت وکاس اور گاؤں میں روزگار کی بات پر دیش بھر سے جڑے کئی ساماجک سنگٹھن دلی میں سی ایسار اور بھور چیلٹیبل ٹرسٹ کے بینر تلے جھٹے موقع تھا گاندھی کے ویچاروں کو جن جن تک پہنچانے کا چرکھا سمواد کے کارکرم کے اوڈھاٹن سترم خادی اور کھیتی کے ذریعے اس تھائی وکاس کی بات ہوئی اس ستر کے مکھی وقتہ کیندر ساماجک نیائے اور ادھکارکتہ منتری تھاور چند گہلوت گوہ کی راججیپال مردولہ سنہا لگو اور مدیم ادھیوک کے رانچہ منتری پرطاپ چند سارنگی کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپادیکش پراباد جھا بھی تھے آیوجن میں راجنیتی سے جوڑی کئی ہستیوں نے گاندھی کی ویچار کو جن جن تک پہنچانے اور گاؤں میں وکاس کی گاثہ پہنچانے پر ویچار نمرش کیا وہیں اس موقع پر کیندر منتری پرطاپ چند سارنگی نے گاندھی کی ویچار دھارا کو پھیلانے کے لیے دیش کے یواؤں کو پریریت کرنے پر زور دیا مہاتمانگاندھی ایسا لگتا تھا کچھ شال پہلے جساں ادنی کی ویڈی میں مہاتمانگاندھی اپرا سنگی ہو ہے جو ہندوستان کو اتنا بڑا مریادہ دیا نئی کی ویڈی میں اور کا اتنا عادل دکھائی نہیں پڑھتا تھا لیکن ابھی کچھ شال میں ایسا معلوم ہوتا ہے جساں کہ دینیسن اس گوئنگ بیک ٹو گاندھی اگر مہاتماندھی کیا ہے وہ مارے مارنی ہے شانکشتر جنے کہا مہاتمانگاندھی ایک اندول کارکرم کے سیوجک اور بھور چیریٹیبل ٹرسٹ کے سنستھاپک ورش پترکار اور لیخک انرنجن جھا نے ستر کا سنچالن کرتے ہوئے چرکہ ڈیالوگ کے ادیشت کو سبا پہ موجود لوگوں سے ساجھا کیا جس طریقے سے پورا دیش کرتگی ہو کر ان کی ایک سو پچاسویں جہنٹی منا رہا ہے ویسے میں گاندھی کے ویچاروں کو آج بھی گاؤں میں کس طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ان ویچاروں کو آدمسات کرنے کی ضرورت ہے اس پر لگتار بات کرنا ضروری ہے گاندھی کے ویچاروں کے ذریعے دیش کا وکاس کیسے ہو اور آج پھر دور میں گاندھی کے ویچار سمگر اور ستھائی وکاس کے لیے کتنا ضروری ہے ایسے ویشو پر چرکہ ڈیالوگ کے مادیم سے چرچا کر ایک نئی امید جگانے کی کوشش ٹرسٹ نے کی ہے جو کی ایک سرہانی قدم ہے آ نائن ٹی وی کے لیے دلی سے کم لے شو سنگھ کی ریپورٹ